خدا سسٹر نیلم کے ساتھ مل کر اور اس کے بعد دعا کریں گے اور خدا کے کلام کو شیئر کریں گے سسٹر نیلم خدا ان کی پرستش میں گیت گائیں وہ موجود ہے یہاں ہم گائیں گے گائیں گے گائیں گے ہم گاتے جائیں گے گائیں گے گائیں گے ہم گاتے جائیں گے اس کی حضوری میں بڑھتے جائیں گے یہ سوترا ہے یہاں ہم گائیں گے وہ موجود ہے یہاں ہم گائیں گے خدا من تیری آواز آکشو لو کو چیتی ہے خدا من تیری آواز بی آبا کو ہی لا دیتی ہے جیتیں گے جیتیں گے ہم جیت جائیں گے جیتیں گے جیتیں گے ہم جیت جائیں گے اس کی حضوری پہ بڑھتے جائیں گے یہ سوترا ہے یہاں ہم گائیں گے وہ موجود ہے یہاں ہم گائیں گے یہ سوترا ہے یہاں ہم گائیں گے وہ موجود ہے یہاں ہم گائیں گے ہمیں یسو کی محبت سے کون جدا کرے گا ہمیں یسو کی محبت سے کون جدا کرے گا ہو موت کی وادی سے بولن میں نہ کسی بلا سے ڈروں گا ہو موت کی وادی سے بولن میں نہ کسی بلا سے ڈروں گا جیتیں گے جیتیں گے ہم جیت جائیں گے جیتیں گے جیتیں گے ہم جیت جائیں گے اس کی حضوری پہ بڑھتے جائیں گے یہ سوترا ہے یہاں ہم گائیں گے وہ موجود ہے یہاں ہم گائیں گے یہ سوترا ہے یہاں ہم گائیں گے وہ موجود ہے یہاں ہم گائیں گے حالیلیہ حالیلیہ خداون کی تعریف ہو تو ہم دعا کریں گے اس ٹاپک کے لئے کہ خداون کا روح القدس گائیڈ کرے تاکہ ہم روح القدس کی رہنمائی میں کلام کی شیئرنگ کریں تو سسٹر مشال اگر ہیں تو وہ اس دعا میں رہنمائی کریں قدوس 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 سندہ چلالی خداون اے خداون تیرے شکر کرتی تیر دی ہوئی تمام تر نعمتوں کے لئے خاص کر آج کس دن کے لئے خداون تیرے شکر خداون تیری ستائش خداون تیری پرستی شکر اے خداون دہو نے ہم سب کیا پر مل بیٹھنے کا موقع دیا خداون تیرے شکر اے خداون تو نے ہم اپنے پاس آنے کا موقع دیا ہم اپنے سامنے سے اجدہ کرنے کا موقع دیا خداون تیرے شکر خداون تیری ستائش 내خداون تیری پرستی شکر کلام کو ہم تیرے پاک لہو میں رکھتے ہیں اے خدا جیسے کہ تُو نے ہمیں سیکھنے کا یہ پلات فارم دی ہے خدا ترح شکر اے خدا اس پلات فارم سے ہم لوگ جو کچھ بھی سیکھے جو بھی خدا کے خادم ہمیں سکھائیں خدا خدا کی بندی خدا کے خادم ہمیں سکھائیں خدا Imdo اس کو ہم ایک کان سے سن کے دوستے کان سے نکالنے والے نہیں بلکہ اس پر عمل کرنے والے بن سکیں اے خدا یہ نہیں بلکہ ان میں طرح پاک روح ہم سے ہم کلام ہو تاکہ جو کچھ بھی سیکھیں اس پر ہم عمل کر کے اپنی زندگیوں میں نقش کرنے والے بن سکیں اے خدا انتو ان سب کو ہمت اور طاقت عطا کرنا تاکہ جو کچھ بھی یہ لوگ بولے تیری ہی مرضی کے مطابق ہو جو کچھ بھی یہ ہمیں سکھائیں تیری ہی مرضی کے مطابق اور ہم ان سب باتوں پر عمل کر کے تیرے ہی نام کو عزت و جلال دینے والے بن سکیں اے خدا انتو ان کے ساتھ ان کو اپنے پاک روح کے گہرے مسا میں رکھنا اور ان کی بہت زیادہ رہنمائی کرنا اس پروگرام کے شروع سے لے کر آخر تک ہماری مدد اور افاظت کرنا اگر کسی بھی شتانی طاقت کا حملہ ہوتا ہے خدا تو اسے اپنے پاک نام سے دور رکھنا تاکہ ہم لوگ سیکھیں اور تیری ہی نام میں آگے بڑھتے جائیں اے خدا میں جو کچھ مانگنا بھول گی تو سب سن مسیح ہمارے خدا کے وسیلہ سے آمین 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 اب وقت ہے کہ ہم اپنے ٹاپک کا آغاز کریں تو سب سے پہلا سوال میرا یہ ہے کہ نرسنگوں کی عید کیا ہے اور کیوں منائی جاتی ہے تو پاسٹر صاحب سے سٹارٹ کریں گے میں interesting بduction پاسٹر صاحب کی stanie بہوتم بہتش زمان بہتش زمان اور اچھا ہے آپ لوگوں نے یہ شروع کیا ہے تو کافی سیکھنے کا موقع مر رہا ہے پھر اسی بانے ہم سٹڈی کر لیتے ہیں شاید ہم کبھی کبھی بڑے لیزی ہوتے ہیں کچھ چیزیں سیکھتے نہیں ہیں یا سٹڈی نہیں کرتے لیکن آپ کے ساتھ مل کے تھوڑا چلو یہ ویلپمنٹ ہو رہی ہے ہم بہت ساری چیزیں سیکھ رہے ہیں اور ان چیزوں پر کئی دفعہ غور بھی نہیں کرتے تھے لیکن سیکھ رہے ہیں ابھی تو نرسنگوں کی عید یہ فیسٹ آف ٹرمفرٹس جو ہے ایک قوم اسرائیل ابھی تک جو ہے ہر سال مناتی ہے اور اس کا ذکر جو ہے ہمیں احبار کی کتاب جیسا گفتایا گیا تھا ٹونٹی تھرڈ چپٹر یہاں پر ملتا ہے پھر گنتی کی کتاب میں بھی ملتا ہے بہت ساری جگہ پر اس بات کا بتایا گیا ہے جو خداوں نے ہمیں شریعت دی یا حکم دیئے یا اصول دیئے ان میں یہ چیز آتی ہے اور جب قوم اسرائیل مصر کی گلامی سے نکلتی ہے اور خدا کا بندہ موسیٰ جب خدا سے احد کو وصول کرتا ہے تو وہاں پر یہ بات سکھائی جاتی ہے پاک کلام میں کہ یہ پاک دن ہے it is very holy day اس کو منانا چاہیے اس کی عید کے طور پر منانا چاہیے اور لوگ جو ہیں خدا کے حضور جب جاتے ہیں ہیں مختلف نظران میں پیش کرتے ہیں اور اسی میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو ہیبریو مہینہ ہے ساتوہ مہینہ اس کی پہلی طریق کو بنائی جاتی ہے اس کو تشریح مہینہ کہتے ہیں برانی میں ساتوہ مہینہ ہے اور نرسنگا جب پھونکا جاتا ہے تو اس میں ایک الان کیا جاتا ہے الان کیلئے ہوتا ہے لوگوں کو کٹھے کرنے کیلئے نرسنگا جو ہے پھونکا جاتا ہے لیکن میں اس کو مقصر کرتا ہوں اس کو روشے خسانہ بھی کہتے ہیں ہیڈ آف تا ائیر بھی اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب روشے خسانہ ہوتا ہے تو اسی دن جو تھا اسی دن پر اسی ڈیٹ پر خدا نے آسمان اور زمین کو خلق کیا اور اسی ڈیٹ پر خدا نے آدم کو تخلق کیا اور اسی ڈیٹ پر سیمویل نبی پیدا ہوا اور اسی ڈیٹ پر جو ہے پہلی حیکل تمیر کے گئی نرسنگے جو ہے یہ الان جھنگ بھی ہے جب لوگوں کو کٹھا کرتے تھے نرسنگے پھوکے جاتے تھے اور اس کا ذکر مکاشوہ میں یشوہ کتاب میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب وہ یرو پر چڑھائی کرتے ہیں اس کو فتح کرتے ہیں تو وہاں پر بھی نرسنگے پھونکے جاتے ہیں اس کے معنی یہ بھی ہیں کہ نرسنگا اس وقت پھونکتے تھے جب لوگوں کٹھے کرنا ہوتا تھا جب لوگوں کو یہ اشارہ دینا ہوتا تھا کہ چل پڑو آگے بڑھو اور سنگا جو ہے ہماری زندگی مرخانی طور پر بھی یہی بات کو لائے گا کہ ہم آگے بڑھیں ہم چل پڑے ہم رکے نہ رہیں اور جس طرح ہم سیکھ رہے ہیں خدا کے کلام کو اسی طرح ہم اور زیادہ سیکھتے جائیں اور روحانیت میں بھی اور آگے بڑھتے جائیں اور یہ جو ہے اب جو ہیبریو ہے ان کا یہ نیا سال ہوتا ہے یہاں سے وہ نئے سال کو شروع کرتے ہیں اس مہینے سے ساتھ میں مہینے سے اور یہ یوم کفارہ اور نئے سال کے درمیان جو دس دن ہیں اسی میں یہ نرسنگوں کی عید جو ہے منائی جاتی ہے تو نرسنگے کا جو ہے ہماری زندگی میں پاکلام میں اور ہماری روحانی زندگی میں اس کا بہت عمل دخل ہے اس کو ہمیں سیکھنا ہوگا مزید اور ہمیں جس طرح نرسنگوں کی عید میں دا رہا ہوں ہمیں کٹھے بھی ہونا ہے ہمیں چلنا بھی ہونا ہے اس طرح سے ہم جو ہے اس کو لے کر جائیں گے اس کو سمجھیں گے کہ کیس طرح جو ہے ہم نرسنگوں کی عید مناتے ہیں خدا نے جو پاکلام کو پڑھ کے اعتباس کو پڑھیں جو ٹیکس لکھا گیا بائبل پڑھیں تو ہم پر صاحب لکھا گیا اس دن جو ہے کوئی غلامہ نہ کام نہ کریں اس دن کو پاک رکھیں اس کو عید کے طور پر منائیں مقدس محفل کریں مجمع ہو یہ ساری باتیں پاکلام ہمیں بتاتا ہے تینکیو سسٹر جی تینکیو پادری صاحب جی آگے پاسٹر کمر صاحب وہ سوال یہ تھا کہ نرسنگوں کی عید کیا ہے اور کیوں منای جاتی ہے پاسٹر صاحب آپ اس کے بارے میں شیئر کریں پاسٹر صاحب آپ سن رہے ہیں میرے خیال میں وہ نہیں ہے تو نرسنگوں کی عید جو ہے ایسے جیسے کہ پاسٹر صاحب نے بتایا کہ اس سے روش ہشانہ بھی کہتے تھے یعنی سال کا شروع کہا جانے لگا پھر یہ ہمارے کلینڈر کے مطابق سپٹمبر اکٹوبر کا مہینہ بنتا ہے اور جو کہ احبار کی کتاب کے تہیس میں باب میں اس کی تہیس میں آیت سے وہاں پر لکھا کہ خداوں نے موسیٰ سے کہا بانی اسرائیل سے کہا کہ ساتھ میں مہینے کی پہلی تاریخ تمہارے لئے خاص آرام کا دن ہو اس میں یادگاری کے لیے نرسنگیں پھونکے جائیں اور مقدس مجمع ہو تم اس روز کوئی خادم مانا کام نہ کرنا قربانیاں چڑھائی جاتی تھی اور خدا کے حضور میں نرسنگیں پھونکے جاتے تھے تو اور یہ بھی کہ کفارے کی یادہانی اور اس کی تیاری کے لیے بھی یہ ہوتا تھا خدا چاہتا تھا کہ بنی اسرائیل روحانی باتوں اور خاص طور پر اس کے ساتھ اہد کے تعلق کے بارے میں سوچیں اور خدا کی کمانین اس کے وعدے اور خدا کے میار کے بارے میں لوگوں کی وفاداری بھی دیکھی جاتی تھی تو اس میں یہ میں بھی کہوں گی کہ اس کا یہ مطلب ہے اور کیوں منائی جاتی تھی یہ اید تو آگے انٹی نسرین سے میں کہوں گی کہ وہ اس کے بارے میں انٹی نسرہ سے اس کے بارے میں شیئر کریں بھی شہر کرنے کی so when we go before let's go in the beginning you all said brother said it's also called in hebrew rosh Hashanah rosh Hashanah meaning the beginning of the year or the head of the year so these shepherd blast the trumpets blast is like it's telling the time God changed the times so when we look at the trumpets The trumpets, the horn blast, you know, horn or shofar, the trumpets blast. We'll look into when we go into the beginning, we see, you know, the Hebrews celebrates like, you know, every year they keep this, God commended to Moses to tell the nation of Israel to keep this day holy and do not work in that day and just keep it to me. and stay there with me like as you keep it sabbath holy so keep it like a sabbath celebrate like a sabbath but blowing the shofars or blowing the trumpers means it's God is calling from heaven to ask your attentions turn towards him and because it also represents the judgment too onto the earth and it's also change the time from heaven because God is looking from heaven this is the spiritual mean but let me tell you before let me take you back to the garden and why they celebrate the new year brother said you know this is the day God created heaven and earth and this is the day also God created Adam and Eve and this is the day also when and father God the father asked Abraham to sacrifice his son on Mount Moriah so Mount Moriah mean is the Yahweh provided Yahweh mean God God provides so when we look you know when Isaac asked his father you know we have everything but we don't have a sacrifice so Abraham father Abraham spoken to his son that you know what God will provide it so God did provide it what God provided God provided the ram and from that ram they took the horn they blasted and then those they celebrate and then also God purpose was like a connection between Jesus and Isaac they both were the covenant son God spoke God like they were the son with the given to the humankind for the son for the salvation the purpose of purpose of sacrificing his son there was the plan of the salvation was the preview of the prophecies in the God for the God so in the Mount Moriah in the same day Brother said you know they started the temple it is on the same location and the same where the God asked the father Abraham to sacrifice his son exactly on the same spot there was the temples built up when Solomon built the temples and it is the same there where they make the the for the sacrifice so when we go further when God asked the nation of Israel to keep this feast every year the purpose was like that because God want them to know you know they need to repent they need to turn to me towards me let go of your worldly thing and turn your attention towards me so this is the trumpets it is the it's representation of the judgment of the earth onto the earth when we look in the revelation those seven trumpets all the seven trumpets are bringing a judgment onto the earth by bringing so 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 the feast the trumpets mean it's like the the shofar blast mean the father from the heaven is asking the people he is the one who's blowing the trumpet from heaven to the earth you people who are living down have forgotten me come back to me it is the time for judgment so that is what the feast of trumpet is there for because god's major plans the plans of the judgment the plan of the redemption or the towards the plan of redemption because you know what the judgment after the judgment brings the redemption so god wants to redeem the earth mankind that is why he's he blow the trumpets from heaven to tell the people to bring your attentions towards me and also this is it's concluded it is the age of the time too that god set the things onto the earth on that feast day after the judgment he's calling mankind to change the time of the earth so the change the season so we know what happened in the past and we know what is going to happen in the future on the feast of the trumpets there's two major events going to take place one is the rapture of the church the other is the judgment before before the judgment so it is the god who is going to speak from the heaven he's the one who roll from the heaven so that is meaning of the trumpets it's the voice of god the trumpet is the other word is the representation of the word of the voice of the god coming from heaven down to the earth to the people to ask them to pay attention towards me come back to me repent 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 so that is the feast of trumpets spiritual meanings to me and that is why God won the nation of years and worship because when they when basically when the hebrews celebrate this feast they actually celebrate for they ask for the salvation from the you know the sin was taking place into the god and even so they celebrate the mother and mother adam and eve creation the because of them we are here on the earth the other word the creation of the god created the earth so they celebrate the also gather they ask for forgiveness from the sin which was taking place in the garden eden so they can have eternal salvation so this is what they do with so what we do with because we already know that the salvation came to us through the Lord Jesus gospel what is next going to take place those because it is going to be the rapture of the church we all know you know when we read the revelation what the revelation or the apostle paul said in the new testament what will it is the time will come on the show for but we'll see the glory of the our Lord God Jesus Christ coming from heaven with the big roar or big sounds and then within one minute we will be caught up and we will be going up so this is how this event is going to take place in the future so Jesus is going to fulfill this one so these all feasts like we already said point towards the Lord Jesus Christ and he is the one he's going to complete these all his holy feasts within him for us for our mankind salvation so the plan is that God to create a new man what is the new man he's going to unite the Jews and the Gentile as a new man so new man to be a one in him just to worship him so this is what's going this is what the meaning of those holy feasts is those holy seven feasts is like God is calling for the judgment of the earth and God is also trying to reconcile the whole mankind to him so this is the purpose of these feasts thank you brothers and sisters you guys were said very well God bless you and jie age pastor kamar vishii sahib is ke baare me agar share karna chate hai sun raha hai to on me aap sab ki islaam ki ho islaam ki islaam ki jie jie joh nersingh ki nersingh e punk ni kool jid hai jie joh panis raiil ke liye jie khas kar yoodi ke liye jie nye sal ki nye sal ka aghaz hai jis tarah hamara nye sal dcember ko ota hai jenveri ko ota hai isi tarah inka bu jie sal joh ay jie tishri mienh se shuru hota or jie finans joh hai jame sal shuru hota yo khuda nye musa se kagha kya bani sirail ko kay sathwem mienh ki pahli tariq ko joh jie nersingh yon ki nersingh pungkne hain aur is dhin مقدس مجمع ہو اور آدھشین قربانیاں گزران نہیں جائیں کوئی خادمانہ کام نہ ہو یہ بنی اسرائیل کے لیے خاص آرام کا دن ہو اور اس میں یادگاری کے لیے نرسیدیں تو اس سے مزید آگے اگر ہم دیکھیں ازرہ کی کتاب میں تو وہاں ہم دیکھتے ہیں کہ ابھی حیکل کی بنیاد نہیں ڈالی گئی تھی تو اس سے پہلے جو بنیاد ڈالنے سے پہلے بھی جو ہے یہ نرسنگیں پھونکے جاتے ہیں جب بنیاد ڈالی گئی پھر بھی جو ہے نرسنگیں پھونکیں گے اس لیے نرسنگیں جو پھونکنے ہیں یہ علامت ہے کہ ہم خدا کی حمد و سنا پرستش کرتے ہیں اور اس میں یادگاری کرتے ہیں تو اس سے مزید میرے علم میں تو ایسی بات نہیں ہے تو خدا جو کچھ کلام مقدس میں لکھا ہے وہ اس سے آگے نہیں ہے صرف یہی لکھا ہے کہ ساتھ مینے کی پہلی طریق تمہارے لیے خاص آرام کا دین ہو اس میں یادگاری کے لیے نرسنگیں پھونکے جائیں اور مقدس مجمع ہو اس میں اس روز کوئی خادمانہ کام نہ کرنا خداوند کے لیے آتھشین قربانیاں گزرانے تو یہ حکم ہے کہ آتھشین قربانیاں گزرانے تو یہ ضروری نہیں ہے کہ اسرائیل کے لوگی ان عیدوں کو منائیں لیکن ہمیں بھی جو مسیح خداوند ہمارا نجحہ دیندہ ہے وہ اس کی یاد میں اس کی پرستش میں ہمیں بھی چاہیے کہ ہم جو ہے جب بھی ہمیں موقع ملے جب بھی ہمارا دل کرے کہ میں حمدو سنا کروں وہ خداوند کی ہمیں عبادت کرنی ہے حمدو سنا کرنی ہے اور اس کے لیے نرسنگیں بھی پھونکنے ہیں سو خداوند آپ کو ورکت پک آمین آمین جی آنٹین سری مائک آن کر لیں جی سب نے بہت اچھا بتایا کہ مطلب نرسنگوں کی ایت جو ہے وہ کیا ہے اور یہ روش ہشانہ کا مطلب جو ہے پہلا یہ سال ہے اگر ہم بائبل میں دیکھیں تو روش ہشانہ جو ورڈ ہے وہ بائبل میں توریت میں یہ ہمیں لفظ نہیں ملتا لیکن یہ جویش کوڈ آف لاؤ جو ہے اس میں یہ ورڈ پایا جاتا ہے اور آج کل جو وہ نرسنگوں کی ایت مناتے ہیں اس کو روش ہشانہ کے نام سے مطلب وہ مناتے ہیں اور ہر سال یہ ہمارے جو ہے کلنڈر کے مطابق جو ہے وہ سبتمبر میں یہ ایت آتی ہے اور یہ اس سال جو اچھے سبتمبر کو جو وہ منائیں گے تو یہ جو نرسنگ پونکنی کی جو رسم یا روایت جو خدا نے ان کو دی تھی کہ اس فیسٹ کو منانا ہے وہ اس لیے دی گئی تھی کہ خدا نے جو مخلصی کا جو کام کیا ہے جو خدا نے ہمارے لیے کریئٹ کیا ہے خدا نے جو ہمارے لیے سب کچھ بنایا ہے ہم اس کے لیے اکٹھے ہوں ہم اس کے شکر گزاری کریں اور خدا کے موجود ہونے کا ہم اظہار کریں کہ خدا موجود ہے اور کیونکہ ہم یہ جانتے ہیں کہ پہلے بھی ہم نے یہ عید جو ہے وہ منائی گئی تھی فصل کے کٹنے پر تو یہ جو ہے سال کے دوسرے حصے میں یہاں پر بھی اس ٹائم بھی فصل کے کٹائی ہوتی ہے تو یہ جو فصل کے کٹائی کا دوسرا موسم ہے اس وقت بھی یہ عید منای جاتی ہے اب کیونکہ یہ فصل کے کٹائی کا موسم ہے تو اس لیے عید منای جاتی ہے اور ہم اس کو جب روحانی طور پر لیتے ہیں تو یہاں پر وہ روحوں کے خدا جب روحوں کو اکٹھا کرے گا تو تب بھی جو ہے وہ نرسنگا جو ہے وہ پھونکا جائے گا اور اس کے علاوہ ہم ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس عید یا اس احوار میں خدا نے بہت ساری قربانیاں دینے کا جو حکم دیا تھا اور جس دن یہ عید ہوتی ہے اس دن بہت سی قربانیاں جو ہیں وہ پیش کی جاتی ہیں اس کے لیے ہم جو ہے گنتی اور اس کے انتیس بابر اس کی پہلی آیت میں جو ہے وہ ہم پڑھ لیتے ہیں کیونکہ قربانیوں کی بات آپ میں سے کسی نے نہیں کی اس لیے میں ذرا اس کو بتا دوں کہ کون کون سی قربانیاں جو ہیں وہ اس دن دی جاتی ہیں تو اور ساتھ میں مہینے کے پہلی تاریخ و مقدس تمہارا مقدس مجمع ہو یہ میں گنتی پہ انتیس باب اس کی پہلی آیت سے پڑھ رہی ہوں اس میں کوئی خادمانہ کام نہ کرنا یہ تمہارے لئے نرسنگے پھونکنے کا دن ہے تم سوختنی قربانی کے طور پر ایک بچڑا ایک مہنڈا اور ساتھ بے ایب یک سالہ نر بڑے چڑھانا تاکہ یہ خداون کے حضور راحت انگیج خوشبو ٹھہرے اور ان کے ساتھ نظر کی قربانی کے طور پر تیل ملا ہوا میدہ فی بچڑا ایفا کے تین دہائی حصہ کے برابر اور فی مہنڈا پانچویں حصہ کے برابر اور ساتوں بروں میں سے ہر برہ پیچھے ایفا کے دسویں حصے کے برابر ہو اور ایک برہ خطا کی قربانی کے لیے ہو تاکہ تمہارے واسطے کفارہ دیا جائے نئی چاند کی سوختنی قربانی اور اس کی نظر کی قربانی اور دائمی سوختنی قربانی اور اس کی نظر کی قربانی اور ان کے تفاونوں کے علاوہ جو اپنے اپنے آئین کے مطابق گزرانے جائیں گے یہ بھی راحت انگیج خوشبو کی آتشین قربانی کے طور پر خدا ان کے حضور چڑھائے جائیں گے اب خطا کی قربانی کی جو بکرا ہے جو برہ ہے اس میں ہم کفارہ کے دن یا کفارہ کی اس پہ بات ہم کریں گے ابھی ہم صرف یہی بات کر دے ہیں کہ اس دن جو ہیں بہت ساری جو ہیں وہ قربانی عبیدی جاتی ہیں اور بہت ساری قربانیوں کے ساتھ ساتھ جو ہے سارا دن وقتاً فقتاً جو ہے وہ شوفر یا جو نرسنگے ہیں وہ مسلسل پھونکے جاتے ہیں ان کی آواز مسلسل آتی ہے لوگ جو ہیں زیادہ تر ٹائم جو ہیں وہ دعا میں گزارتے ہیں خدا کی حمد و ستائش میں گزارتے ہیں ورشپ میں گزارتے ہیں اور ان کا زیادہ تر ٹائم جو ہے وہ عبادت خانوں میں گزرتا ہے تو جو نرسنگے پھونکنے کا جو خدا نے ان کو دیا تھا یہ ہم دیکھتے ہیں کہ نرسنگے جو پھونکے جانے ہیں یہ بائبل میں ان کا خاص ذکر ہے کیونکہ نئے اہتنامے میں اور پرانے اہتنامے میں بھی ہم دیکھتے ہیں اور نرسنگہ پھونکا جانا جو ہے یہ خدا کی مطلب موجودگی کا احساس کرنا اور خدا کو مطلب جو ہے وہ اپنا سب کچھ ماننا جو ہے وہ اس بات کو بھی ظاہر کرتا ہے اور خدا کے جلال اور اس کی قدرت کو بھی ظاہر کرتا ہے اور ہم سب یہ جانتے ہیں کہ نرسنگے جو ہیں وہ کیوں پھونکے جاتے ہیں اس کے دو تین مقصد ہوتے ہیں جو بائبل ہمیں سکھاتی ہیں کہ جب کسی کام کو کرنے کے لیے تیار ہونا ہوتا ہے بالکل تیار ایکشن لینے کے لیے تیار ہوتا ہے تو اس وقت نرسنگا فونکا جاتا ہے جب کسی کو جنگ کے لیے بلانا ہوتا ہے تو نرسنگا فونکا جاتا ہے یا جب اکٹھے ہونا ہو تب بھی نرسنگا فونکا جاتا ہے یا چلنے کے لیے جب تیار ہوں یعنی چلنے کا جب حکم دیا جاتا ہے کہ اب چلنا ہے تو تب بھی نرسنگا فونکا جاتا ہے یعنی جب نرسنگا فونکا جاتا تھا تو لوگ چلنے کے لیے تیار ہو جاتے تھے ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ یوشوا چھے باب اس کے چار سے بیس آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ یرہو کی جو دیوار ہے وہ سات دن تک نرسنگہ پھونکا گیا تھا پھر آخری جب نرسنگہ پھونکا گیا تو وہ دیوار گر گئی اسی طرح سے زکریہ نو باب اس کی چودہ سے سولہ آیت میں جو ہے وہ زکریہ یہ بیان کرتا ہے کہ جب خداون یشو مسیح آئے گا تو اس وقت بھی نرسنگہ پھونکا جائے گا تو میرے عزیزو جو مکاشفہ میں ذکر ہے وہ چھ سات نرسنگوں کا وہ جو چھے نرسنگے ہیں وہ ججمنٹ کے ہیں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ چھے نرسنگے ججمنٹ کے ہیں اور اس ججمنٹ میں جو ہے وہ آہ زمین پر ججمنٹ کی کال ہے لوگوں کو یہ سکھایا جاتا ہے کہ توبہ کی طرف پلٹیں توبہ کی طرف مائل ہوں اور اس کے علاوہ جو ہے ساتنہ نرسنگہ پھونکے جانے پر ججمنٹ نہیں ہے ساتنہ نرسنگہ پھونکے جانے پر خداون یشو مسیح کی آمد ہے اور خداون یشو مسیح کی بادشاہت کا اعلان ہے جو زمین پر قائم کرنے کے لئے آنے والا ہے تو اب ہم اس میں مزید بات کرتے ہیں اب دوسرا question ہمارا ہے اگر کوئی اس کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہے تو دوسرا question ہمارا ہے کہ نرسنگوں کی عید کا جو ہے وہ روحانی مطلب کیا ہے اس کو بیان کریں تو پادری صاحب پاسٹر فیاس اس کے بارے میں کچھ ڈسکس اس کے بارے میں تو اگر کچھ اور آپ بیان کرنا چاہتے ہیں تھانکیو اس میں ہم بے روحانی طور پر سیکھتے ہیں ایک تو جیسے بتایا گیا ہے کہ ہمیں توبہ کرنی چاہیے اور توبہ کی جو مناتی ہے وہ کرنی چاہیے تاکہ اس میں نرسنگا چونکنے کی جو بات ہم کر رہے ہیں اس میں ہمیں آمدہ ثانی کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ جب آمدہ ثانی ہوگی جب خداون دوبارہ آئے گا تو نرسنگا پھونکا جائے گا خدا جائے پوری دنیا کا بادشاہ ہے اور ہم نے اس کی آمدہ ثانی کی تیاری کرنی ہے خدا ہمیں پاک کرتا ہے اور نیا کرتا ہے اور نئی زندگی نئی زمین اور نیا اسمان خدا ہمیں دے گا اس کے پلان میں ہے اور یہ ہم جانتے ہیں پاک علم بتاتا ہے کہ جیزیس کمنگ وہ آئے گا اور ہمیں چاہیے کہ ہم خداوں کا شکر ادا کرتے رہیں اور اس نے اپنا کلوتہ بھیڑا بھیجا کہ وہ میں ہمارے قناہوں سے بچائے ہم نجات کی بات کرتے ہیں ہم سالویشن کی بات کرتے ہیں ہم اٹونمنٹ کی بات کرتے ہیں اور اس کی مطلق متی چوبیس باب میں بھی لکھا ہے جب آپ اس کی ٹونٹی نائن سے تھرٹی ون آیت پڑھیں گے اور پھر تسلنکیوں میں یہاں پر بہت اچھا لکھا ہے نرسنگے کی میں بات کروں کیونکہ خدا ہم خود اسمان سے للکار اور مقدر فرشتے کی آواز اور خدا کے نرسنگے کے ساتھ اترائے گا تو خدا ہم سی جب اس دنیا پر دوبارہ آئیں گے تو خدا کے نرسنگے کے ساتھ آئیں گے اور اس میں ہم پڑھتے ہیں کہ جو پہلے مسیح میں ہوئے ہیں وہ جی اٹھیں گے اور خدا کے ساتھ ہوں گے نرسنگے میں ہمیں ایک علان ہے ہماری روحانی بیداری کا بھی اور جیسا سسنسی نے بتایا ہے وہ ہے میرے دل میں بھی تھا اور سسنسی نے بتایا مجھے برکت ملی اور اس کو میں روائن کرتا ہوں اور دوبارہ سے بات یہ کرتا ہوں کہ ہمیں روزہ رکھنے کی اور دعا کرنے کی بڑی ضرورت ہے یہ ہماری روحانی بیداری ہے یہ ہماری سنگا ہے کہ ہم اس وقت دعا میں ٹھہریں روزے میں ٹھہریں اور اپنے آپ کو خود آپ کی بادشاہی کے لیے تیار کریں تینکیو پھر ہم آگے بات کریں گے جو میں کفارہ پر جی تینکیو جی پادری صاحب پاسٹر کمر صاحب پائے صاحب ہمیں سن رہے ہیں آپ میرے خیال میں نہیں تو سسٹر نسرت آپ اس کے بارے میں بیان کریں سسٹر نسرت نے پہلے ہی اس پہ روحانی میننگ پہ کافی مطلب انہوں نے بیان کیا ہے سسٹر نسرت نے پہلے ہی اس پہلے ہی اس پہ بیان کیا ہے پہلے ہی وہ کافی اس پہ بیان کریں پرمائی کون کریں اس کا روحانی مطلب میں پہلے ہوگا پہلے ہم as پہلے ہم دو مدی بیان شکریہ موسیقی from our mistakes and come from the unrighteous and to be a righteous so this is what the call from God from heaven for us to come and repent and turn away from earthly thing and come to God so this is the spiritual meanings to me ہے جی 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 نیسری آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں اس کے بارے میں مائیک آنکر جی میں اس کے بارے میں صرف اتنا ہی کہوں گی کہ ہم نے پہلے بھی بات کی ہے کہ یہ جو نرسنگوں کی عید ہے یہ خاص توبہ اور اس کی طرف جو ہے وہ بلائے جاتا ہے اور یہ خاص دن ہے پاک ترین دن جو ہے اس کے طور پر مانائے جاتا ہے اور اس میں خاص طور پر یہ جو ہے تنبی کی گئی ہیں خدا کے طرف سے بنی سل قوم کو کے مطلب جو ہے وہ اس میں اس دن میں کوئی خاتمانہ کام نہیں کریں گے صرف یہ پاک دن ہوگا اور مسلسل جو ہے وہ دعا میں ٹھہریں گے توبہ اور روزہ جو ہے وہ بہت ضروری ہے تو ہم یہ جانتے ہیں کہ جو چھے نرسنگیں جب پھونکے جاتے ہیں تو اس میں تباہی اور جو وبا ہے اور لوگوں کو جو ہے کہ ججمنٹ ہے لوگوں پر زمین پر زمین کے رہنے والوں کے لیے خدا ان کی طرف سے کہ میری طرف واپس پلٹو میری طرف واپس آؤ توبہ کرو یہ اس کا روحانی مطلب ہے کہ ہم اس میں واپس پلٹے ہورا ہم یہ دیکھتے ہیں کہجب ساتوہ نرسنگہ پھونکا جاتا ہے تو وہ ساتوہ نرسنگ کا خدا کے نام کو عزت و جلال دینے کے لیے پھونکا جاتا ہے اور خدا کی بادشاہی کا اعلان کیا جاتا ہے اب سوال یہاں بھی یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہم جو کرسٹنز ہیں کیونکہ یہ جو نرسنگوں کے عید ہے یہ بھی جو ہے اسی سالویشن اسی آرام میں داخل ہونے کا جو ہے وہ پیش نشان ہے کہ ہم اس کے لیے تیاری کرتے ہیں یہودی کو ہم اس چیز کے لیے تیاری کرتی ہے کہ خدا ان کی طرف آتی ہے ہم مسیحی ہم کرسٹن لوگ بھی جو ہیں اسی پاکیزگی میں چلنے کی کوشش کر رہے ہیں اور ہم اسی میں بڑھ رہے ہیں خدا ان میں تو کیا جو ہے ہم مسیحی لوگ جو ہیں ان کے لیے یہ نرسنگوں کی عید جو ہے وہ منانا ضروری ہے تو میرے خیال میں جو ہے جس طرح سے ہم کرسٹر مناتے ہیں ہمیں نرسنگوں کی عید جو ہے وہ بھی منانی چاہیے جس طرح سے وہ مناتے ہیں اس طرح سے تو ہم قربانیاں نہیں جڑھا سکتے کیونکہ وہ قربانیاں جو تھیں اس وقت جو قربانیاں چڑھائی جاتی تھی وہ ساری قربانیوں کی ایک ہی قربانی جو تھی وہ خدا ان یسول مسیح میں جو ہے وہ آم ادا کر دی گئی ہے تو ہمیں اب بکروں اور بچوں کا خون ہمیں نہیں بچاتا لیکن ہمارے لیے ایک قربانی دے دی گئی ہے فیصہ کا جو برہ ہے ہمارے لیے قربان ہو چکا ہے لیکن ہم پاکیزگی میں روزہ میں اور دعا میں ہم ضرور ٹھہر سکتے ہیں ہمارے بہت سارے چرچز میں لوگ نرسنگے بھی پھونکتے ہیں لیکن ہمیں جو یہ جو عید ہے اس کو سیریسلی لینا چاہیے اور ہمیں بھی اس عید میں شرک ہونا چاہیے اور ہمیں اس کو منانا چاہیے کیونکہ یہ ہمارے خداون کے آنے کے لیے تیاری کی عید ہے کہ ہم اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں یہ اس کا روحانی مطلب ہے ہمارا اگلا قویسچن ہے کہ یوم کفارہ کیوں منایا جاتا ہے تو باز جی صاحب اس کے بارے بیان کریں یوم کفارہ یہ اس کو سال کا بہت ہولیس ڈے کہا گیا ہے ہولیس ڈے آف تھا یہ بہت پاک دن ہے پاک ترین دن ہے اور اس کا دبارہ جو سینٹرل آئیڈیا ہے مرکزی خیال ہے یہ ہے کہ ہم توبہ کریں دعا اور روزہ رکھیں اور کفارہ جو ہے اس کے محنی فیدیہ دینا قوم جب کوئی غلطی یا قوم اسرائیل جب گناہ کرتی تھی تو ان کے لیے یہ قضائیں شریعت اور حکام میں دبارہ انفاظ کو استعمال کروں گا پاکلام میں لکھے گئے تھے کہ وہ قربانی لیں وہ بھرے کی قربانی ہوتی تھی بیلوں کی قربانی ہوتی تھی اور جب ہم پاکلام یہاں پر پڑھتے ہیں یوم کفارہ میں تو وہاں پر لکھا ہے کہ دو بکروں کو وہ لیتے تھے پھر ایک کو زبا کرتے تھے پھر اس کے سر پر خون لگاتے تھے پھر اس کو بیابان میں ایک شخص کو مقرر کرتے تھے وہ چھوڑ رہتا تھا اور وہ چلا جاتا تھا اس طریقے سے ہمارا کفارہ ہوگا اور ہم نے جو خطائیں کی ہیں ہم نے جو غلطیاں کی ہیں ہم نے جو گناہ کی ہیں وہ ہمیں معاف ہو جائیں گے یہ اس وقت کی بات ہے جو ترات میں لکھا ہوئے ہیں تو لیکن قوم اسرائیل کیا کرتی ہے اس کو سلانہ یادگار کے طور پر مناتی ہے اس پر پہلے بات ہوتی رہی ہے سسٹر نسین کے ساتھ بھی سسٹر نسرت کے ساتھ بھی جیسا اب بھی ہم اس پر بات چیت کر رہے ہیں شیرم کر رہے ہیں تو یہ جو تین عیدے ہیں بہت امپورٹنٹ ہیں یوم کفارہ اور پھر اس سے پہلے ہم کہتے ہیں نرسنگیب کنکنے کی عید اور آگے ہم عید خیام کی بات کرتے ہیں یہ ہماری زندگی میں روحانی زندگی میں اور ہماری جو زمینی زندگی اس میں بڑی اہمیت رکھتی ہیں اس لیے جیسے وہ سسٹر کہہ رہے ہیں یہ صرف یہودی ہی یا اسرائیل قوم ہی نہیں منا سکتی ہم بھی منا سکتے ہیں اور انٹونمنٹ جو ورڈ ہے اس کے معنی ہے ہنبل ہونا حلیم ہونا ہمیں چاہیے کہ ہم حلیم ہوں فروتنی اختیار کریں اور فروتنی اور حلیمی کیسے آ سکتی ہے گرور ہماری زندگی سے کیسے جا سکتا ہے اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم دعا میں ٹھہریں اور روزہ رکھیں یہ جب ہم روزے کے بارے میں پاطلا میں مختلف جگہوں پر پڑھتے ہیں اور جب جہی حوالہ جو پڑھا گیا گنتی کا احبار کا یا دوسرا تو اس میں لفظ آتا ہے نفس کشی نفس کشی کرنا نفس کشی کیا ہے ہم بھوکے رہیں اپنی باڈی کو تکلیف دیں اپنی باڈی کو ویک کریں نفس کشی کریں روزہ رکھیں کام کے زور ٹھہریں جب ہم تھوڑا سا ایسے ویکنس فیل کرتے ہیں شاید پھر ہم دوسروں کی بھوک کو بھی محسوس کرتے ہیں اور ایسے بڑے بڑے کام کئی دفعہ ہم نہیں کر پاتے جب ہم پورے چالیس دن کے روزے رکھیں گے تھوڑا ہمیں پتا چل دے گا ہماری فٹنس بھی ٹھیک ہو جائے گا مٹاپا بھی ٹھیک ہو جائے گا اور اس میں یہ بہت امپورٹنٹ ہے ہمیں کرنا چاہے جیزز نے رکھے موزز نے رکھے اس طرح اور جہاں دیکھو خدا ہوں جس سمسی جب بیابان میں جاتے ہیں چالیس دن تہارتے ہیں پھر وہ اپنی منسٹری کا آغاز کرتے ہیں پھر اپنی خدمت کا زمینی خدمت کا آغاز کرتے ہیں اور یہ جو ہے ساری باتیں بہت ضرور ہے اور پھر جب ہم قربانیوں کی بات کرتے ہیں فرصہ کی برے کی اور جیسے سسن نصری نے بتا دیا اپرانیوں میں بہت اچھا لکھا ہے چپٹر ایٹ میں چپٹر نائن میں خون بخائے بغیر نجات نہیں ہے قربانی کے بغیر نجات نہیں ہے ہم اس دنیا میں اور اگلے جہان میں جب تک ہم قربانی نہیں دیتے چاہے ہمارے وقت کی قربانی ہو جائے چاہے ہمارے پیسے کی قربانی ہو جائے ہم پھر زندگی میں تبیلی نہیں لاسکتے ہمیں اپنے وقت کی قربانی دینی ہے اپنے پیسے کی قربانی دینی ہے اور جو میں بات کروں برانیوں میں پھر خدا جس سنسی جو ہمارا قہنِ آزم ہے وہ اس کو خدا نے قہن بنایا جیسیس کرائیسٹ کو اور وہ اس نے کیا کیا وہ ایک ہی دفعہ خود کو اس نے قربان کر دیا تاکہ ہم گناہوں سے نجات پاسکیں اور جو غلامی کی زندگی جو ہم گناہ کی غلام ہیں اس سے چھٹکارہ پاسکیں ہماری سالویشن ہو سکے ہماری اٹونمنٹ ہو سکے اور وہ جو کفارہ ہمارا فیدیا دیا کس نے دیا جیسیس کرائیسٹ نے اور یہی جو ہمینی ہے جو ہمیں کفارہ کے کہ خدا نے ہمارا جس سنسی ناصر نے ہمارا فیدیا دیا ہے ہمارا کفارہ دیا ہے ہم اس کے خون خریدے بن گئے ہیں اور ہمیں اب کیا چاہیے جب ہمیں کوئی ہمارے لیے اتنی بڑی قربان نہیں دے تو پھر ہمارا بھی بنتا ہے کہ ہم اس کی بندگی کریں پرشتش کریں یا اپنے آپ کے لئے اپنے آپ کو اس کی آمدے ثانی کے لئے تیار کریں اور یہ ساری چیزیں جو ہیں جو ہمیں کفارہ اور اس سے پہلے ہم بات کر رہے ہیں نسنگے پھونکنے گی اور اب جب اید خیام پر آئیں گے تو یہ سمجھو فائنل جہاں ہم کرتے ہیں فائنل ڈے آف ججمنٹ اس کی بات کرتے ہیں یہ باتیں بولی ہیں سسر نسرت نے فائنل ڈے آف ججمنٹ یہ ساری اس کی تیاری ہے جب ہم اس کو کرتے ہیں پھر ہم دیکھتے ہیں جس کو اید خیام کی بات کرتے ہیں سسر نسرت بولتے ہیں ٹیبرنیکل ٹیمپل ٹیمپل ٹیبرنیکل جہاں پر وہ خیام بنا جہاں پر پہلا پتھ رکھا ابراہم نے جہاں وہ موریا کے پھاڑ پر اپنے بیٹے آج دیکھ کو قربان کرنے کے لئے لے گیا تھا وہیں ٹیمپل بن گی وہیں پہلی حیکل بن گی ان ساری باتوں ہم بڑے خوبصورت انداز سے بڑے اچھے طریقے سے روحانی طریقے سے بھی دیکھتے ہیں اور پاکلام ہمیں گائیٹ کرتا ہے کہ یہ ساری چیزیں ہونے والی ہیں اور یہ ساری چیزیں اس زمین پر دنیا پر بھی ہیں اور میں تو جس پہلے کہ ہم اسے سنسر کو بتاتا ہوں مجھے موقع ملا تھا جورڈن جانے کا تو میں نے درائے جدن پر جو ہے باپتسمہ لیا اور پھر اس طریقے سے بہت ساری جو ہم نے زیارتے کی وہ ساری چیزوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھا کانا گلیل کی جھیل کو اور جہاں جونس تباگی کو وہ کلا جہاں پر اس کا سر کلم کیا اس طرح اس طرح سے بڑی برکت ملی اس سفر سے بھی اس ویزٹ سے بھی مجھے اور ابھی میں آپ لوگوں ساتھ بیٹھ کر بڑی برکت پا رہا ہوں تینکیو تینکیو جسٹر جی تینکیو جی آپ نے بہت اچھا بیان کیا تو یوم میں کفارہ جو ہے کیونکہ کفارے کی ضرورتی اور اپنے گناہوں کا کفارہ جو بنی اسرائیل سے وہ خدا کے کہر کا سامنا کرنا پڑتا تھا کفارے کے بغیر وہ کفارہ نہیں دیا گیا چکہ خدا کی کامل جو پاکیزگی ہے یا انصاف جو ہے وہ گناہ کو نظر انداز کرنے کی اجازت نہیں دیتا تھا اور کفارے کا مقصد یہ تھا کہ کیسی اعلیٰ قربانی دی جائے جو کسی بھی گناہ یا تمام گناہوں کو ڈھانپ لے تو خدا کی خواہش تھی کہ وہ لوگوں کو معاف کرے اور اس وجہ سے خداون نے یہ یہ مقصد یہ جو حکم دیا کہ وہ قربانی دیں تاکہ اور اپنے جو ان کے گناہوں کو خون ہے جو ڈھانپ سکے تو اس کا حر جانا قرآن چاہتا تھا کہ دیں تاکہ اس کا کہر جو ہے وہ وہ کم ہو سکے لوگوں پر سے تو ہمارا جو اگلا قوششن ہے جی آنٹی نسرت اس کے بارے بیان کرنے جائیں کہ یومی کفارہ کیوں ننایا جاتا ہے مجھے سو بیان کرنے جو اگر یہ یومی کفارہ اور اٹھانمنٹ فرسین میں سسٹر نسرین کے اس کے بارے میں بات کرنا چاہتی ہوں کہ یہودیوں کی یہ ایدیں نہیں ہیں یہ ہماری بھی ایدیں ہیں اگر یہ خداون کی ایدیں ہیں تو یہ ہماری بھی ایدیں ہیں کیونکہ یہ ساری ایدیں خداون نے اپنے میجر پلان کے لیے اور تب اپنے حساب سے بنایین تھی یہ ہولی فیست وہ جو اسرائیل ہیں اسرائیل they are doing the dress rehearsal they are just doing the practice for these feasts for the god to take a major plan of the god onto the earth the purpose of these feasts is to celebrate god want them to celebrate these feasts because he wants to bring all the nation i already said he brings wants to bring all the mankind as a unite as a one like making one new man gentils and jews all together come close to god and celebrate his feast so the major plan is for like when we talk about these feasts these are not the feasts of the hebrews these are the feasts of the god this is his holy days so we forget other feasts we are other we are biblically these feasts these are the these are the these are the feasts we don't have to sacrifice any animals we can sacrifice ourselves we can sacrifice you know we can let me talk about the atonement for the sin now so the atonement for the sin is like you know the atonement meaning kufara kufara meaning gunah se kufara gunah se najat whatever has taken place in the garden eden it was a sin sin took place in the garden eden from mother father father adam and eve okay so for that sin for that sin forgiveness for that sin god is asking a sacrifice and there is no brother said and we already spoke about last time in the passover there is no redemption there is no forgiveness unless there is a blood sacrifice because why god wants the blood because he blood has like a blood is a representation of the life when you have a blood in your life you have a life so god wants to give you life to get in other life he wants you to sacrifice maria said that god is a righteous god he is a righteous god but in his eye to keep his righteousness for father he wants us to sacrifice something okay so when god asked the father of abraham to sacrifice his son and he replaced the ram in place of his son that was the temporary sacrifice for the salvation for the next nations to come and then also god given a practical to do the practical the temporary practical for the nation of israelis to do the atonement for this sin they were taking two goats one was like they were celebrating into the brother of the temple the other one goat was like the scapegoat which is like they were living into the desert for this for their sin for the sin for the for the nations for the sin for their sin so this is how the jesus christ came and then he become god became and for his major plan to complete it because he's a righteous father to for the sin of that or the taking place into the god and even for the whole mankind he sacrificed himself so he given the atonement for our sin by by giving himself onto the cross and jesus christ become our atonement for sin he become the sacrifice lamb because of his blood we receive the salvation we receive the redemption that was the plan of god this is what the atonement for me for the for you know for this is how bible is telling us you know he become our atonement for our sin because he is the one who when when we see the jesus christ when we go back when jesus born he was born into the into the manger through his blood so that is why he's given himself to to pay our atonement for our sins so this is the spiritual meaning to me god bless you all we all said very well ڈی انڈی نسرین آپ اس کے بارے بیان کریں ڈی اس میں یومی کے پور جو آج کل اس کا نام ہے کفارہ کا دین جو ہے وہ یہ جیسے کہ بتائے کہ ہر سال تشریح کا جو مہینہ جس کے ہم بات کریں نرسنگوں کی عید پہلی تاریخ جو ہے وہ نرسنگوں کی عید منائی جاتی ہے اسی مہینے کی دس تاریخ جو ہے کفارہ کی عید منائی جاتی ہے تو جب کفارہ کی ایجو منائی جاتی ہے تو جیسے بھائی نے بتایا کہ یہ سب سے زیادہ جو ہے پاک ترین دن جو ہے وہ مانا جاتا ہے اور اس میں ہم نے قربانیوں کی بات کی تھی کہ اس میں قربانی دی جاتی ہے کفارہ دیا جاتا ہے تو جو کفارہ ہے وہ گناہوں کا کفارہ دیا جاتا ہے کہ جیسے کہ ماریا نے بتایا کہ بنی عیسیل قوم کے گناہوں کا کفارہ دیا جاتا تھا کہ خدا کا جو کہہ رہے خدا کا جو غضب ہے وہ ٹل سکے تو اس کے لئے ہم نے جیسے کہ جو احبار اس کے سولہ باب اس کی کسیخ میں سے بھی ہم نے پڑھا ہے پھر گندی میں سے بھی ہم نے پڑھا ہے کہ اس میں مطلب جو ہے وہ بہت ساری قربانیاں دی جاتی ہیں تو احبار سولہ باب میں وہ ہمیں بتاتا ہے کہ مطلب جو ہے وہ کس کس قسم کی قربانیاں دی جاتی ہیں تو یہاں پر جو خاص جو چیز ہے جہاں پر ہمیں یاد رکھنے کی ضرورت ہے جو ہمیں کرنے کی زورت ہے وہ یہ ہے کہ اس دن جو ہے خاص دو جو بکریں ہیں وہ قربانی چڑھائی جاتی ہے جس میں سے جو ایک جو قربانی ہے وہ اس شخص کو ایک بکرہ جو اس شخص کو ریپریزنٹ کرتا ہے جو سنر ہے جیسے کہ میں ہوں تو میری جگہ پر جو ہے وہ بکرہ قربان کیا جائے گا اس کی قربانی دی جائے گی جب اس کی قربانی دی جائے گی تو اس کا مطلب ہے کہ جو سزا مجھے ملنے تھی وہ اس بکرے کو جب ہم نے قربان کیا تو اس میں جو ہے میری سزا پوری ہو گئی یعنی میں اس سزا سے بچ گئی یا خدا کے غزب سے میں بچ گئی تو دوسرا جو ہے وہ اس طرح سے دوسرا برہ جو ہے وہ اس طرح سے قربان کیا جاتا ہے کہ اس پر جو ہے وہ کاہن جو ہے وہ جو ہائی پریسٹ ہے وہ اس پر ہاتھ رکھتا ہے اور ہاتھ رکھ کر وہ سارے گناہ جو ہیں وہ اس پر لادے جاتے ہیں اور جب گناہ اس پر لادے جاتے ہیں تو پھر اس کو جو ہے بیعبان میں چھوڑ دیا جاتا ہے جیسے ہم نے پہلے بتایا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بیعبان میں چلا جاتا ہے تاکہ وہاں پر وہ جیسے بھی ہے وہ ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ اس کا کیا بنتا ہے وہ مر جاتا ہے کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا لیکن جب تک وہ بے عبان میں اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے کہ گناہ جو ہیں وہ ہم سے دور کر دیے گئے ہیں ہم پاک اور صاف ہو گئے ہیں ہمارے گناہ جو ہیں وہ اس برے کے اوپر لاد کر انہیں کہیں دور ڈال دیا گیا دور کہیں بھیج دیا گیا ہے تو یہ جو قربانیاں دونوں تھی کفارہ کا دن پہ جو ادا کی جاتی تھی ان کا مقصد جو تھا وہ جو سزا اور وہ جو گناہ کی موجودگی جو ہمارے اندر ہے اس کو دور کرنے کے لیے اور گناہ کی سزا کو دور کرنے کے لیے جو ہے اس یہ قربانیاں جو ہیں وہ دی جاتی تھی اور خون بھایا جاتا تو ہم یہ جانتے ہیں کہ اس دن جو ہے وہ ہائی پریز جو ہے وہ خون لے کر جو ہے وہ پاک ترین مقام میں داقل ہوتا تھا تاکہ وہ برے کا خون جو ہے وہ ہمارے سب اور بنی عصر قوم کے گناہوں کا کفارہ جو ہے اس خون کے وسیرے سے دیا جائے اور ہم سب یہ بھی جانتے ہیں کہ خدا کا برہ جو ہے وہ پھر نئے اہدنامہ میں آتا ہے اور وہ ہمارے لیے قربانی دیتا ہے وہ ہمارے لیے جو ہے وہ اپنی جان کو قربان کرتا ہے وہ کفارہ کا برہ بنتا ہے جو برہ جو ہے بنی عصر قوم جو ہے وہ آج بھی قربان کرتے ہیں بے شک سسن نسل نے بازی کہی کہ ہم جو ہیں وہ عیدی جو ہیں وہ بنی اسیل کی عیدی نہیں ہیں لیکن بنی اسیل جو ہیں ان عیدوں کو اسی ٹپیکل اسی روایت کے مطابق وہ مناتے ہیں جس طرح سے انہیں پرانے اہدنامہ میں دیا گیا ہے جن جیسے انہیں حکم پرانے اہدنامہ میں دیا گیا ہے وہ ان کو منانے کے پابند ہیں کیونکہ وہ ابھی تک اس اکس میں سے باہر نہیں آئے لیکن ہم اس میں سے باہر آ چکے ہیں ہم اس اکس میں سے خدا یشو مسی کو جو اصلی ہے جو صحیح صورت ہے جو اس کی ان گربانیوں کی اور ان عیدوں کی جو اصلی ہے ہم اس ہم نے اس کو پہچان لیا ہے اس لئے اب وہ جو روایتی انداز ہے وہ ہم ان عیدوں کو نہیں مناسب تھے لیکن ہم ان کی اہمیت کو جانتے ہیں ہم ان کے روحانی پہلوں کو سمجھتے ہیں اس لئے ہمیں پتہ ہے کہ ہم جو ہے ہمارے لئے ایک برہ قربان ہوگئے اور وہ کیوں ابھی تک وہ قربانیاں دے رہے ہیں وہ کیوں ابھی تک برے قربان کر رہے ہیں وہ کیوں ابھی تک یہ سب کچھ کر رہے ہیں اس لئے کہ انہوں نے اصلی برے کی قربانی کو قبول نہیں کیا اس لئے کہ ابھی تک انہوں نے اس کو پہچانا نہیں ہے یہ ہم یہ بار ٹھیک ہے کہ ان ساری جو عیدیں منائی جاتی ہیں ان کا ایک روحانی پہلو تھا خدا کا مقصد ایک مقدس اور پاک قوم تیار کرنے تھا اور ہر عید کا مقصد ایک جو ہے اس کا روحانی پہلو نکلتا ہے تاکہ خدا کے لیے جو ہے ایک ایسی قوم تیار ہو سکے خدا اپنی کلیسیہ کو تیار کر سکے تو میرے عزیز ہو بنیسل قوم ابھی تک کیوں قربانیاں دے رہی ہیں کیوں وہ عیدے میں آ رہی ہیں اس لیے کہ اس نبی تک اس برہ کو پہچانا نہیں ہے جب اس برہ کو پہچانے گی تو یہ جو عیدے ہیں یہ جو ساری چیزیں ہیں یہ ان سے بھی دور ہو جائیں گی جیسے کہ اب ہم پر جو ہے فرض نہیں ہے کہ ہم وہ ساری عیدے میں آئے بے شک ہم ان کے روحانی مطلب کو سمجھتے ہیں اور ہم اس کو اپنے اندر محسوس کرتے ہیں اور ہم جانتے ہیں ہم اس پاکیزگی میں بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں اور برے کے لہو کو ہم اپنے اوپر لیتے ہیں اور ہم ایمان رکھتے ہیں کہ جب برے کا لہو ہم پر آتا ہے جب ہم برے پر ایمان لاتے ہیں تو ہمارے گناہ ایسے ہی دور پھینک دیا جاتے ہیں جس طرح سے وہ برہ جو ہے وہ بیابان میں چھوڑ دیا جاتا تھا اور وہ گناہوں کو لے کر چلا جاتا تھا اسے طرح سے ہمارے گناہ بھی جو ہیں جیسے کہ وہ لکھا ہے کہ پورب جیسے پورب اور پورب سے پچھ ہم دور ہے اسی طرح سے ہمارے گناہ جو ہیں خدا نے ہم سے دور کر دیئے ہیں تو میرے عزیزوں نیا اہدنامہ اس کے بارے میں خدا یشمسی کے بارے میں بہت زیادہ بیان کرتا ہے کہ وہ ہمارے لیے فیصہ قربان ہوا وہ ہمارے لیے برہ زبا کیا گیا ہمارے لیے خدا کا برا قربان ہوا اور بہت ساری چیزیں اور یہ کہ سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ ہائی پریسٹ خود ہائی پریسٹ بن کر جسے سے اس میں یوم کفارہ پر جو ہائی پریسٹ ہے وہ بلڈ لے کر جاتا ہے برے کا لیکن عبرانیوں کے خط میں وہ کہتا ہے کہ خدا یشمسی جو ہے خود ہائی پریسٹ بن کر جو ہے وہ اپنا ہی خون لے کر پاک ترین مقام میں داخل ہو گیا تاکہ ہمارے لیے جو ہے ہمارے لیے گناہوں کی جو قربانی ہے وہ ایک دفعہ چڑھا دی جائے تھا کہ بار بار کی قربانیوں سے ہم بچ سکیں تو میرے عزیزوں یہ جو ہم کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو قربانیاں وہ دے رہے ہیں وہ اس چیز کو منا ضرور رہے ہیں اس کے لیے تیاری ضرور کر رہے ہیں تو کیا خیال ہے کہ یہ جو اس دن جو اتنی ساری قربانیاں اور ابھی میں نے اس میں سے پڑھا گند کی کتاب میں سے تو یقیناً آپ سب جانتے ہوں گے کہ جب تک ہم اس کو غور نہیں کریں گے ہم سوچیں گے کہ کتنی قسم کی قربانیاں ہیں جو دی جاتی تھیں یہ خطہ ہوگی تو یہ قربانی اس مقصد کے لیے یہ قربانی اس کام کے لیے یہ قربانی مطلب کتنی ہی زیادہ قربانیاں ہیں تو جب اگر انسان جو ہے اگر اسی میں جکڑا رہے تو پھر تو وہ ساری زن کی قربانیاں ہی دیتا رہیں تو خدا نے ہمیں ان ساری چیزوں سے بچا لیا ہے خدا نے ہمیں ان چیزوں سے چھڑا لیا ہے اس لیے اب وہ جو قربانیاں وہ دے رہے ہیں وہ دینا ہم پر فرض نہیں ہے لیکن ہمیں ان کا روحانی مطلب کیونکہ سمجھ آ چکا ہے ہم اس میں بڑھ چکے ہیں لیکن ہمیں یہ بات ضرور رکھنی چاہیے ذہن میں کہ بنی اسیل قوم جو ہیں کفارے کا دین پاکیزگی کے لیے مناتے ہیں اپنے آپ کو خدا کے لیے تیار کرنے کے لیے مناتے ہیں تو ہمیں بھی اپنے آپ کو اس دن کے لیے تیار کرنا ہے اس ٹائم کے لیے تیار کرنا ہے کہ جب ہمارا خدا آنے والا ہے ہمارے لیے یہ ضروری ہے ہم اس دن کو اس طرح سے منا سکتے ہیں کہ ہم اس قربانی کو رائے گا نہ جانے دیں بلکہ ہم اس قربانی میں جو ہے اس کا صحیح مطلب سمجھیں کہ ہمارے لیے قربانی دے دی گئی ہے تو جب ہمیں ان ساری چیزوں سے چھڑا لیا گیا ہے جب ہمیں ان ساری مشکلات سے نکال لیا گیا ہے تو پھر ہمیں اسی جو ہے خدا یشمسی کو ہی تکنا ہے جیسے کہ پولوس حصول کہتا ہے کہ اپنے نجات کے بالی کو تکتے رہو تو ہمیں اسی کو تکنا ہے کیونکہ وہ ہی ہمارا فصہ قربان ہوا وہ ہی ہمارے لیے برہ قربان ہوا ہے جس کے ہم جس پر ایمان لانے کے وسیلے سے ہم بچائے جاتے ہیں اور ہمارے سارے گناہ دھل جاتے ہیں اور پھر خدا یشمسی نے وہ جو سارا جو میں کفارہ کا جو سارا کام تھا جو پلان تھا خدا کا منصوبہ تھا خدا یشمسی نے اس کو اپنے اندر جو ہے وہ پورا کیا اور خدا یشمسی نے اس کو جب پورا کر دیا ہے تو اب ان کی جگہ پر ان قربانیوں کی جگہ پر خدا یشمسی نے لے لی اور اب ہماری جگہ ہماری جگہ وہ خود قربان ہو گیا اس لیے ہمیں جو ہے اس مقصد کو سمجھنا ہے اور نئے اہدنامے میں اس کے بارے میں بہت ساری جو ہیں وہ حوالہ جات ہمیں ملتے ہیں اب ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے ورنہ ہم ضرور اس پہ بات کرتے لیکن ہم اگر کوشش کریتے ہم نیکسٹ اس میں بات کریں گے کہ جو حصہ قربان ہے the lamb of god پہ ہم نیکسٹ اس میں بات کریں گے نئے اہدنامے سے خدا حمدہ آپ سب کو برکہ دے اچھا میں آپ تھوڑا سا clear کرنا چاہتی تھی یہاں پر ایسے سسٹر نے کہا ہے کہ وہ قربانیاں چڑھاتے ہیں میرا کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ان کی طرح قربانیاں چڑھیں میں نے پہلے کہا کہ ہمیں مسیح یسو میں مطلب ہماری قربانی یسو مسیح نے دے دی ہے لیکن یہ ہے کہ یہ فیس جو ہیں خداون کی ہیں تو یہ دن ہمیں بھی ہولی رکھنے ہمیں کس طرح ہولی رکھنے کہ ہم اپنی جو خدا یسو مسیح نے فرمایا کہ ہمیں راست پاسی کی قربانیاں چڑھا آنی اپنے اندر کے خمیر کو مار کے ہم نے کس طرح کرنا ہے ہم نے خداون کے زوری کو کس طرح لینا ہے ان دنوں کو ہم اس طرح پاک رکھ سکتے ہیں میرا کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بھی ہم لوگ جا کے تو انہی کی طرح بکروں کی قربانیاں چڑھائیں کیونکہ ہمارے لئے تو قربانی دی جا چکی ہے ہمیں تو قربانی لیکن ہمیں کیا قربانی دینی ہے کہ ہمیں اپنی راست بازے کی قربانیاں چڑھانی ہیں کہ وہ قربانیاں کہ جس طرح کہ ہم کس طرح خداون نے کہا ہے کہ تو love your God خداون کا جو سب سے بڑا command ہے کہ love your God from all your heart from love your God from all your heart from all your mind from all your soul and love your neighbor as you love yourself so the how are we going to apply these big commandment in our life and to be a righteous and give a righteous sacrifice to the God from our life from our spirit from our actions that is what we have to do because we need to know these appointed time because these are going to fulfill into the Christ so we need to know these dates we need to keep these days holies in our Lord Jesus Christ because we know that during these days because the appointed time is the calendar of God's time clock which is on the ground so now we know what is going to happen which event will take place in the future what will take place within the Lord Jesus Christ he is going to those feasts he is going to complete within him so we have to be ready for those days being his holy children we have to be holy like he is holy so we have to prepare ourselves for his second coming for the supper the lamb the lamb you know the supper of the lamb the wedding supper we have to prepare ourselves so that is what my means my mean that's not I was not going toward that attention we I should go back no 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 that's not what I have to do I have to do as you said that you have to do that you have to do that you have to do 이제 جب اس کو میں صرف اتنا بتائی ہیں لیکن چلیں اب ہم اس کو کرتے ہیں اور نیکسٹ ہم بات کریں گے کہ جو ہیں خدا یوشم مسیح جو فصہ قربان ہے جو برہ ہے جو کفارہ کا برہ جو دیا جاتا ہے وہ کون ہے نئے اہدنامہ میں اور اس کے بارے میں نیا اہدنامہ ہمیں اب کیا بتاتا ہے ہم اب اس پہ بات کریں گے اور وہ جو خیموں کی عید ہے وہ اس پہ ہم نیکسٹ فرائیڈے بات کریں گے یعنی اس سے اگلے فرائیڈے ابھی ہم صرف بات کریں گے کفارہ کا جو برہ ہے وہ جو قربان ہمارے لیے ہوا ہے وہ کون ہے کیا ہے اس کے بارے میں نیا اہدنامہ ہمیں کیا بتاتا ہے ہم اس پہ ذرا تفصیل سے بات کریں گے تو اب ہم اس کو ختم کریں گے بائی فیاسے میں کہوں گی کہ وہ دعا کریں آخری دعا جی آج مار پاس دو پری ریکویسٹ ہیں تو آپ تب بھی دعا کریں ہمارے ایک پاسٹر ہیں کاشیف انہوں نے ایک چرچ تعمیر کیا ہے سنڈے کو اس کی اوپننگ ہے اور ان کے جو منسٹری کے جو ان کے سینئرز ہیں ان کے پاس آ رہے ہیں اس کو اپنے دعاوں میں یاد رکھیں اور اسی طرح ہمارے جو سکول میں مالی ہے سٹیفن اس کے بیٹے نے گورنمنٹ جو کے لیے اپلیکیشن دی ہے تو اس کے لیے بھی دعا کریں آپ سب بھی دعا میں شاملیں ٹھیک ہے ہم دعا کریں گے آنکھیں بند کریں خدا باپ خدا بیٹے خدا ملکس ہم دل کی گہرائیاں سے ترہ شکر کرتے ہیں یہ سناسی آج کے اس خوبصورت وقت کے لیے ان لمحات کے لیے جو تو نے ہمارے زندگی میں دیئے خدا ہم تیری پریزنس میں بیٹھ سکیں تیری حضوری میں بیٹھ سکیں سناسی تیرے پاکرو کے لیے تیرے پاکرو کی مدد کے لیے جو اس نے ہماری ساگ کی ہے ہم ترہ شکر کرتے ہیں جو الفاظ جو روح تو نے ہمیں دیا جو کلام تیرا ہم نے سکھا اور جو تیرے کلام سے ہم نے حکمت اور دھنائی کی باتیں سکھی ہم ساری باتوں کے لیے ترہ شکر کرتے ہیں اس سے خاص طور پر کلام ہم سسٹر نسرین کے لیے سسٹر نسرت کے لیے اور ہولی سٹی منسٹری کے لیے کلام تیری برکت چاہتے ہیں تیرے پاکوں کی مدد چاہتے ہیں اس خواستے تیرہات ان بہنوں پر اس منسٹری پر بڑھا رہے اس منسٹری کو تو یعبیز کی حدوں کی طرف بڑھا ہے جو ہمارے ساتھ آج میٹنگ میں شامل ہوئے بھائی گمر ماریا پروبر نیلم اور ان سارے ساتھیوں کے لیے خدا برکت کی صحت اور تندرستی کی دعا کرتے ہیں خدا ہم اسی طرح تیرے کلام کی پہچان میں بڑھیں خدا ہم تیرے جلال کو پہچانیں خدا ہم اس طرح تیرے پاک رکھ کو رسیو کریں اپنی زنگیوں میں اور اپنی زنگیوں میں ہولی سپیرٹ کا تجربہ کریں سنا سے تاکہ آنے والے دنوں میں یہ نہ صرف اپنے آپ کے لیے نہ صرف اپنے خاندانوں کے لیے بہت سارے لوگوں کے لیے برکت کا وسیلہ بنیں بہت سارے لوگ ان کے وسیلے سے برکت بائیں کلام کو سیکھیں ان کی زنگییں بچیں یہ سنا سے پاک دا میں دعا کرتا ہوں بائی سٹیفن کے بیٹے کے لیے جس نے واپدہ میں اپلائی کیا ہے جو اس نے پریر ریکویسٹ کیا یہ سنا سے ہم سارے خادم مل کر خادمائیں مل کر یہ سنا سے اس ترخواست کو تیرے تخت کے سامنے رکھتے ہیں تو اپنا ہاتھ پڑا جو گورنمنٹ جابتے اس کا اپائنمنٹ لیٹر آئے اور وہ تیرے نام کی گواہی ہو پاسٹر کارشف کے لیے جو جسٹ امیر کیا خدام اس کے سارے انظامات کو اس کے سارے اخراجات کو خدام ہم تیرے ہینڈ اوور کرتے ہیں تو اس کی مدد کرنا اوپننگ والے دن سنڈے والے دن سارے پروگرام میں خدام تو خود شامل ہونا تو ہمارا ارگنائزر تو ہمارا چیف پیسٹ تو ہی سب کچھ ہے یہ سنا سے ہم گھٹے اور تو بھڑے یہ سنا سے سنا سے اس طرح میں کوورٹ نائنٹین کے لیے اس وبا کے لیے جو دنیا پر آئی بہت سارے ملکوں میں آئی جو سنسی باپ میں درہا گے جھک کر قویسٹ کرتا ہوں منت کرتا ہوں یہ وبا اس دنیا سے جس طرح ہی اسی طرح سے چلی جائے اور تیرے بندوں کو خاص طور پر خدا یہ وبا کچھ بھی نہ ان کو کہہ سکے ان کے خیموں تک نہ پہنچ سکے ان کی باڈیز تک نہ پہنچ سکے ان کے گھرانے اور گھروں میں رہنے والے افراد اس وبا سے محفوظ رہے ہیں یہ سنا سے پا خدا اس طرح جبکہ ویکسین آ چکی ہے جو لوگ ویکسین لگوائیں خدا وہ محفوظ ہو جائیں سیف ہو جائیں یسو ناسری ایک ایک کچھ ہو یسو ناسری پا خدا میں بین سرین کے لیے جس کا کل آنکھ میں سویلنگ کی آج پھر دعا کرتے ہیں سویلنگ یسو ناسری کے نام سے جاتی رہے اور جب ڈاکٹس کی طرف سے ریپورٹ آئے خدا ساری ریپورٹ ناربل ہوں اور بہتر ہوں خدا تجھو زندگی کا خدا ہے میت کا خدا ہے ہم تیرے آگے چکے ہوئیں پا خدا جتنے بھی خاندان جتنے لوگ خادم اس وقت بیٹھے ہیں خدا ان کے خاندانوں کے لیے ان کے بچوں کے لیے ان کے عزیز رشتہ داروں کے لیے برکت اور صحت اور تندستی کی دعا کرتا ہے اس طور پر میں اپنے ممالک کے لیے خدا تمہارے ملک کو برکت دے ملک پاکستان کے لیے دعا کرتا ہوں ہم ان کا کہہ رہا ہو ابھی سینٹ کے لیکشن ہوئے ہیں اس کے لیے بھی ترہ شکر کرتے ہیں اور اس میں ہمارے بھائی جارج قریر جارج کوٹا سے ایم پی ایس لیکٹ ہوئے ہیں منارٹی سیٹ پر ہم اس کے لیے بھی خدا ان ترہ شکر کرتے ہیں تندہ ہم پوری دنیا کے لیے برکت کی دعا کرتے ہیں ملک گینڈا کو ملک امریکہ کو تیری حفاظت تیری نگہ پانی میں دیتے ہیں اور خدا جسو ناصری تیری قوم اسرائیل کے لیے برکت کی دعا کرتے ہیں تیرا ہاتھ ان پر مشہ بڑھا لے وہ تیری تجھے پہچان سکے اور خدا ان تیری آمدہ سانی کے لیے اپنے آپ کو تیار کر سکے اور جس طرح ہم نے آج سیکھا ہے یسو ناصری نرسینگوں کے بارے میں نرسینگوں کی عید کے بارے میں جو ہمیں کفارہ کے بارے میں اور خدا ان تُو نے جو ہمارا فدیہ دیا ہے تُو نے جو ہمارا کفارہ دیا ہے اور ہمیں گناہوں سے قود کیا ہے اور جس طرح ہم نے آج کہا اور تیرے کلام میں بھی لکھا ہے تُو نے ہمارے گناہوں کو جس طرح پورو پچھم سے دور ہے ہم سے بہت دور کر دیا ہے تاں تُو اپنا پاک رو بھیش تیرے پاک رو کی برکت ہمیں چھوئے اور اس پر touch us to everyone یسو ناصری ہریک کچھ ہو یسو ناصری ہم تجھ میں بھڑتے جائیں ہم تجھ میں جنا ہوتے جائیں ہم تجھ میں چلتے جائیں یسو ناصری اور جس طرح نرسنگوں میں ہم سیکھتے ہیں پھوک نے کہ نرسنگوں پھوک نے عید میں سیکھتے ہیں جمع ہونا کٹھے ہونا آگے بھڑنا چل پڑنا اس وقت ایسے ہماری روحانی زندگی آگے بھڑتی رہے آگے چلتی رہے جس طرح دھوم اور مورا میں جب لوت کی بیوی نے پیچھے مٹ کر دیکھا ہم ایسے نہ بنیں ہم پیچھے مٹ کر دیکھنے نہ بنیں ہم آگے ہی آگے بھڑیں جس سناسی تیرا پاکرو ہم پر پاکرو ہمارے ساتھ ساتھ چلے جس سناسی تیرا پاکرو ہمارے آگے پیچھے دھائیں بائیں ہمیں گائد کرے ہمارا رحمہ ہو ہمیں لیڈ کرے جس سناسی ہم تیرے پاکرو کی رحمہی میں چلے جس سناسی ایک ایک کچھو یسو بڑی برکت دے مسیح سکران سے ایمین آمین اب ہم خدا ان کی سکھا ہوئی دعا میں شریک ہوں گے اے ہمارے باپ تجھو اسمان پر ہے تیرا نام پاک مانا جائے تیری بات شہی ہے تیری بات جیسے اسمان پر پر ہوتی ہے زمین پر بھی ہو ہمیں روز کے لوٹی آج ہمیں اور جس ہم اپنے کرزداروں کو معاف کرتے ہیں تو بھی ہمارے کرزمیں معاف کر ہمیں آزمائش پر نہ لائیں بلکہ ہمیں آزمائش پہ چھوش مکتونے ہمیں آزمائش پر ہمیں آمین آمین no we pray for peace of j ні we pray for blessing protection salvation foundation from their there the the laws father we are asking that you can they spiritual so they know spiritually who you are so they can have encounter with you lord jesus christ for this salvation sake father we continue pray for this salvation pray for you blessing protection موسیقی موسیقی موسیقی